السلام علیکم ناظرین ایک سروے کے مطابق دوہزار اٹھاروں سے لے کر دوہزار بائیس تک صرف پاکستان میں دو لاکھ دیس ہزار لڑکیں فیس بک سے محبت کر کے مردوں کی حوث کا نشانہ بنی اور تین لاکھ سے زیادہ لڑکیوں نے اپنی لیوڈ پکس اور ویڈیوز لڑکوں کو دی تین ہزار لڑکیں ایسی ہیں جو محبت کے نام پہ ملنے گئی اور لڑکوں نے اللہ کی قسم ماما کی قسم دلیٹ کر دوں گا کٹراما کر کے پوری فوراں ویڈیو بنائی اور بعد میں ان کو اس کے ذریعے پلیک میل کیا باہر اپنی حوث پوری کی پیسے لیے اور دوستوں کی بھی حوث پوری کروائی کتنی ہیں لڑکیں کتنی ہی لڑکیوں نے خودکشی کی کتنی ہی لڑکیوں کی ویڈیو اب بھی مختلف ویب سائٹ پر گردش کر رہی ہیں کتنے ایسے کیس ہیں جو ریکورڈ ہی نہیں ہوتے اور ماں باہ اپنی عزت کے مارے اپنی بیڈیوں کو مار دیتے ہیں کہتے ہیں انسان اپنی غلطیوں سے سکتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں سے بھی سکتا ہے مگر افسوس یہ کہ اتنے کیس رپورٹ ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں کو ہوش نہیں آیا وہ مسلسل اپنی عزت نیلام کرنے میں تلی ہوئی ہیں صرف ایک جملے کے آسرے پر کہ میرے والا ایسا نہیں اور جب یہ سب کچھ لٹا بیٹھتی ہیں سمجھاتی ہے کہ میرے والا بھی ایسا ہی گھٹیا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر میرے والا یا تیرے والا اتنا ہی اچھا ہوتا تو میرا رب نامحرم رشتے حلال کرا دیتا ہے جب دیور جیٹ سارے قزق بالو حپا جیسے رشتے جن کو آپ جانتی ہیں ان کو نامحرم قرار کیوں دیتا تو آپ سوشل میڈیا پر گردش کرتے مردوں پر کیسے بروسہ کر سکتی ہیں اس پر لکھنے کو بہت کچھ ہے مگر فائدہ کوئی نہیں کیونکہ اب لڑکیوں کی بڑی تداز سوشل میڈیا یوز کر رہی ہیں آپ کو بھی حالات کی سنگینی کا اچھے سے علم ہے اگر آپ کسی کو اچھا سمجھ کی دوستی یا محبت کر رہی ہیں تو یہ آپ کے ذمہ داری ہے اور مرد کی نفثانی خواہش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو چار شادیوں تک بھی مرد کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے تو یاد رکھیں چاہے سوشل میڈیا ہو یا ریل لائف آپ سب سے محفوظ ہیں جب تک آپ کے لہجے میں کسی نامحرم کے لیے کوئی نرمی نہ ہو اپنے آپ پر احسان کرو اپنا آپ بچاؤ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دینا اور لائک بھی کر دینا